یاد رکھئے جب بھی اس طرح کا کوئی پروگرام ہو تو ہمیں تمام طرح کی نفرت، قدورت، بغض و کینہ کو دور کر کے ہمیں دیل اور ایمان کی بات سننے کے لیے مجمع میں آنا چاہیے اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو دیوار ہے نفرت کی گرا کر دیکھو جو دیوار ہے نفرت کی گرا کر دیکھو اور دوستی کی زرابی رسم نبا کر دیکھو اور کتنا سکھ منتا ہے معلوم نہیں تم کو دشمن کو ذرا گلیجے سے لگا کر دیکھو یہ ہے ہماری شان اور یہ ہے ہماری پہچان اگر ہم نے اپنے سینے سے قدورت کو دور نہیں کیا نفرت کو دور نہیں کیا بغض و حسد کو دور نہیں کیا تو یاد رکھئے کہ آپ کی نہ تو کوئی عبادت قبول ہو سکتی ہے نہ آپ کی تلاوت قبول ہو سکتی ہے نہ آپ کی ریاست قبول ہو سکتی ہے میرے بھائیوں اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں سب سے پہلے جناب حافظ ارشاد لدوی صاحب آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنے لب و لہجے میں آپ اپنے منفرد انداز میں آپ کے سامین آپ کے ساتھ ہیں اور ہماری مستورات پردے کی پیچھے ہیں ان تمام چیزوں کو مجلے میں ذر رکھتے ہوئے آپ تقریب کے ذریعے ہم سامین کو رونت بخشیں جناب حافظ ارشاد علم صاحب محبت اسلام وكفاء وسلامنا على عباده الذین اصطفاء اللہ بعد فقد قال اللہ تبارد و تعالى في القرآن المجید والفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموه بحبل اللہ جميع وقال اللہ تبارد و تعالى وقال اللہ تبارد و تعالى في القرآن المجید في موضع آخر ان الدین عند الله الاسلام او كما قال اللہ تبارد و تعالى وقال النبی صلی اللہ علیه و علیه وسلم بلغوا عنی ولو آیا وقال النبی صلی اللہ علیه وسلم قال في موضع آخر طلب العلم فریضة على كل مسلم و مسلمہ معزز سامعین اکرام اللہ رب العالمین کا بانتہا اور بحج شکر کا موقع ہے اللہ رب العالمین نے ہم جیسے مسلمانوں کو ایک دینی تذکرہ کے طور پر اصلاحی معاشرے کے نام سے جو مجلس جو پروگرام منافق کرنے کا موقع دیا ہے یہ ہماری عرعاف کی سعادت ننگدی ہے یہ ہماری عرعاف کی خوشبختی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس چیز کا مضائمات دمائے معزز سامعین اکرام آج کی یہ مجلس جس نام سے موصول ہے اصلاحی معاشرے کے نام سے ان میں بہت ساری ایسے عنوان ہیں بہت سارے مضامین ہیں جس کو چھیڑا جائے جس کو بیان کیا جائے تو وقت کم پر جائے اور اس کو بیان کرنے والے تھک جائیں لیکن اس کی بات کو مکمل نہ کر کریں محزز سامعین اکرام میں آپ کے سامنے جن آیات قرآنی کا بیان کیا قرآن پاک کے جن احکام کے بارے میں میں نے بیان کرنے کا سوچا جس کے بارے میں میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے جن بات رکھو واللہ سبارک و تعالیٰ کے آیات واللہ سبارک و تعالیٰ کے قرآنی آیات کے ذریعے سے میں نے اپنی بات کو چکو کرنے کی کوشش کی ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ بہت اور سمعت کرمائیں گے اور پردے میں بیٹھیں میری ماں اور بہنوں آپ سے بھی اس بات کی امید ہے کہ آپ جس بات کو ابھی سنیں گی امید ہے کہ آپ اس پر عمل پیرا ہو کر انشاء اللہ اور اپنے ماحول کو اپنے سماج کو ایک نئے رفت کے طور پر ایک نئی سوچ کے ساتھ ایک نئی اومن کے ساتھ اس مزلی سے آپ جائیں گے اور انشاء اللہ آپ اپنے سماد اور محاشرے میں ایک نیا انقلاب پیدا کریں گے وحضرت سامعین اکرام میں جن دو قیلوں پر بات کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مردوں کے حقوق کیا ہیں اور دوسری بات جو ہیں کہ عورتوں کے حقوق کیا ہیں اسلام ایک واحد مذہب ہے جو دنیا میں اسلام نے انسانی پترت اور انسان کے وقات اور انسان کی اہمیت اور اس کے مقاموں و طبع کا پہچان کروایا ہے اسلام واحد مذہب ہے اسلام وہ دین ہے جس میں اسلام نے انسان کو جینے کے طریقے اور اس کے لہنے سہنے بسنے اور کھانے پیرے کے طریقے کو سکھایا ہے اسلامی وہ مذہب ہے جس میں انسان کے انسانیت تو پہچان درائی انسان کو انسان بننے کا طریقہ سکھایا انسان کو انسانی مذاہب اور انسانی طریقے پر چلنے کا طریقہ سکھایا ورنہ اس سے پہلے پہلے کی صدیوں میں انسان انسان نہیں حیوان سے کم نہ تھے یہ چوبائے سے کم نہ تھے جانتروں سے کچھ کم نہ تھے جو اللہ رب العالمین نے انسان کو اشرف المخلوقات بیان بنایا تھا اشرف المخلوقات کے جو لقب اور ٹائٹل اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو دیا تھا اس کے اندر وہ چیز باقی نہ گئی انسان بدلتا چلا گیا انسان بدلتا اور اس طرح سے بدل گیا کہ وہ گلتے گلتے جانوروں سے بھی دوکتر ہو گئے پھر اللہ رب العالمین نے جو مذہب بھیجا جس کے رہبر بھیجے جس کے سار کنان اور سب سے معتبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت میں بھیجا وہ اللہ تبارک و تعالی کا سب سے بڑا رحم و طرح مردوں کے حقوق اور عردوں کے حقوق میں کیا فرکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الرجال قوامون علی النسان اگر آپ کی آیات کو بغور سمانت کریں گے اور بغور اس کی تلاوت کریں گے تو آپ کو ان کی حقوق کو سمجھنے آئے گا اللہ رب العالمین نے مردوں کے بارے میں فرمایا کہ الرجال قوامون علی النسان یہ مردوں کے اوپر پوکرس عورتوں کے اوپر پوکرس رکھنا والے ہیں اس کی جو قوت کے سب سے مردوں کے لئے ہیں مردوں کے لئے ہیں